ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں یہ مضمل خان ہے کہتے ہیں مجھے جریان کا مرض ہے بہت کمزوری ہے کوئی وظیفہ بتا دیں جریان ہو یا لکوریا ہو مردوں میں اس کو جریان بولتے ہیں عورتوں میں لکوریا ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت مجرف وظیفہ آپ نوٹ کر لیں ایک چمچ سفید تل وائٹ تل سفید تلوں کا ایک چمچ لینا ہے یعنی چاول کا جو چمچ ہوتا ہے چاول کھانے والا وہ ایک چمچ لینا ہے صبح نیہار مو لے کے اس کے اوپر گیارہ مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ دم کرنا ہے کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عظیم تک یہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے اور اول آخر تین دفعہ درودی ابراہیم ہی پڑھنا ہے یہ پڑھ کے احتیاط سے دم کریں ورنہ وہ بھی جوڑ جائیں گے اس کے احتیاط سے دم کریں فلکی سے پھونک ماری اب اس کو آپ نے چبانا ہے اس کو اتنا چبانا ہے اتنا چبانا ہے کہ بل کو موں میں دودھ بن جائے بل کو جب موں میں دودھ بن جائے اب اس کو نگل لیں پھر دوسرا تو گویا کہ اس کے تین حصے بنا کے آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ ساری چمچ موں میں ڈال لی کہ موں ہی بھر کے چبانا مشکل تین حصے کر کے آپ چباتے رہیں تو آپ یہ چبا لیں اور اس کے پچیس منٹ کے بعد ناشتہ کریں تو جن کو جریان کا مسئلہ ہے یا یہ لکوریا کا مسئلہ ہے یا کسی کو مردانہ کمزوری ہے اور اس کو امساق کا مسئلہ ہے تو وہ اس کے لئے زبردست یہ عمل ہے پابندی سے کریں انشاءاللہ مسانہ طاقتور ہو جائے گا بعض لوگوں کو پشاب بار بار آتا ہے مسانہ کمزور ہے اس کے لئے بھی زبردست مجرب ہے آپ فورٹی ونڈیز یہ کریں پھر دیکھیں تماشا انشاءاللہ آپ کا مسانہ کمزور اور جریان لکوریا بلکہ پرفیکٹ ہو جائے گا میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس میں برکت ڈال دے اچھا بسوقات لوگ کا دن ہوگے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ بسوقات انسان کی روح کے اوپر کسافت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو کسافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جیسے میلے کپڑے پر خوشبو چھڑکے ہیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے اس کا وقت اللہ پہلے روح کو اجلہ دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے اب جب وہ مذکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے تو اس لئے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نہیں وہ ہو رہا کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے اب شہد کا لفظ بولے تو مو مٹھا ہو جاتا ہے لیمو بولے تو مو میں پانی آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو مو میں پانی آئے تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے حصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چیرہ آپ کو صاف نظر آئے گا گوہ ہے کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر